ڈراما سروہدار محبت کی آنیمالی ایپسوڈ میں آپ دیکھیں گے ماہی کی شادی کے دن ماہی کافی زیادہ ہفزدہ ہوتی ہے وہ انہی سوچوں میں گم ہوتی ہے کہ پتہ نہیں کیوں مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے کچھ برا ہونے والا ہے لیکن ماہی کو اس بات کا ان نہیں کہ ماہی کی شادی کے ہی دن یا شادی کے کچھ ہی دنوں کے بعد تیمور کی موت ہو جائے گی اور تا ماہی ہوت کو کبھی بھی معاف نہیں کر پائے گی اسے اس بات کا یقین ہو جائے گا کہ اسے فرہاد کی بدواء لگی ہے کیونکہ جس طرح سے اس نے فرہاد کا دل توڑا تھا وہ بھی اس سے ہوش نہیں تھی اس سے بھی یہی لگ رہا تھا کہ کبھی نہ کبھی اسے فرہاد کی بدواء ضرور لگے گی تیمور کی موت کے بعد ماہی اپنی بابی سے یہی کہے گی جب تک میں فرہاد سے معافی نہیں مانگو گی میرے دل کو سکون نہیں ملے گا تا ماہی کی بابی ماہی کو سمجھاتی ہیں آہر تمہیں کیوں لگتا ہے کہ تیمور کی موت صرف فرہاد کی بدواء کی وجہ سے ہوئی ہے وہ تمہیں کیسے بدواء دے سکتا ہے وہ تو تم سے محبت کرتا ہے اور تم ہدھ سوچو ماہی وہ تو تمہارے کہنے پر تمہاری نظروں سے دور ہو گیا اور وہ پتہ نہیں کہاں پر اور کس حال میں ہوگا تمہاری اس سے ملقات ہونا بہت مشکل ہے کیا ماہی فرہاد سے مل کر اس سے اپنے روئیے پر معافی مانگ پائی گی آنی والی ایپسوڈز کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہونی جا رہی ہیں